چطرہ سہیت آنے چھیتروں میں سکریہ بھاکپا موادی کے دس لاکھ انامی شیر سے جونرل کمانڈر امجید یادو اور فلکھن یادو پتا موتی یادو جو کی ہنٹر گنج تھانا کا اند سنکھا سولہ بٹا سولہ میں فرار چل رہے تھے ماننے نیالے کے عادیش انسار ان کے چل سمپتی کی کرکی ساکر نکٹیاں ٹولا گڑھائی تری تھانا بارہ چٹی زلا گیا بیہار کو بارہ چٹی تھانے کے سہیوگ سے کرکی زفتی کی کاروائی کی گئے مہین بھاکپا موادی کے سب جونرل کمانڈر پانچ لاکھ کے ادھوشے تینامی سنتوش بھویا جو ہنٹر گنج تھانا کا اند سنکھا 156 بٹا سولہ میں فرار چل رہے تھے ان کی چل سمپتی کی بھی کرکی ماننے نیالے کے عادیش انسار ہم لوگوں نے دو بھاکپا موادی کے سس موادی کمانڈر ہیں ایک جونرل کمانڈر امرجیت یادو ہے ایک سب جونرل کمانڈر ہیں سنتوش بھویا سنتوش بھویا 166 بٹا سنکھا میں پرار چل رہے تھے اور امرجیت یادو 16 بٹا سنکھا میں پرار چل رہے تھے تھانا پر بھاریوں انی سسسر بھلوں کے سائیوگ سے ہم لوگوں نے ان کے گھر کی کرکی کیا ہے اور چل سمپتی کو ہم لوگوں نے کرک کیا ہے امرجیت یادو 10 لاکھ کا اینامی ہے جو موادی ہے اور سنتوش بھویا ہے وہ 5 لاکھ کا اینام جھارکن سرکار نے ان پر گھوشت کر رکھا ہے ہم لوگ آپ کے میڈیا چینل کے مادیہم سے انروت کرنا چاہتے ہیں کہ جھارکن سرکار کی جو سرینڈر پولیسی ہے نئی دیسا اس کا لاب اٹھائیں اور وہاں سارے نقشلی جو بھٹکے ہوئے ہیں مکہ دھارہ سے وہاں مکہ دھارہ میں سامیل ہوں اور سرینڈر پولیسی کا لاب اٹھائیں انیتہ آپ پر کانونی کارروہی لگاتار چلتی رہے گی چترہ جلہ میں پولیس حدیچک چترہ کے نردیشہ نوسر ہم لوگوں نے پورے جلے میں میں ابھیان چلا رکھا ہے ابھیان میں ہم لوگوں نے لوگوں کو جاگروپ بھی کرنے کا کام کر رہے ہیں اور افہیم پوستہ کرنے والے پر کٹور کارروائی بھی کر رہے ہیں اسی کڑی میں کل کندہ لاوالوم صدہ ریوم جوری تھانہ چھتر میں کل سینتی سیکڑ افہیم لگا ہوا پودے کو ہم لوگوں نے بھی نشت کیا ہے اس میں ایک بڑی بات یہ سامنے آ رہی ہے کہ جوری تھانہ انترگت راجبوروہ صدر تھانہ انترگت گمھریہ تری کے جو لوگ ہیں وہ سویم پولیس کو سہیوگ کر کے اور پوستہ اور جو افہیم کی کھیتی ہے اس کو بھی نشت کر رہے ہیں لوگ جاگروپ بھی ہو رہے ہیں دوسرے کو بھی جاگروپ کر رہے ہیں ہم لوگوں نے اٹھانا ہے کہ چترہ کو نسامکت بنانا ہے اس کڑی میں سبھی لوگوں کی جو سہیوگ ہے وہ اپیچیت ہے اور ہم لوگ جگہ جگہ جا کے اس کو جاگروپ بھی کر رہے ہیں اور سامنید ریکھتیوں پہ جو دوسی ہیں ان کے کامنی کاروائی بھی کر رہے ہیں